اسلام علیکم ایوری وین کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میری فیملی بھی بلکل ٹھیک ہے اچھا جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ لوگوں کو یہاں ریمائنڈر دے دیتی ہوں اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا کیونکہ آج میں نے نا ویڈیو میں بہت اچھی اچھی جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپیز شیئر کی ہیں چلیے جی اب جو ہے وہ اپنا ولوگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا آج نا میں سالن بنا رہی تھی یہ دوپہر کا ٹائم تھا نا تو میں سالن بنا رہی تھی اربی کوشت کا اچھا اربی کوشت بنانے کا نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں کافی لوگ اس کو ڈیفرنٹ ریسیپیز کے ساتھ نا بناتے ہیں میں جو ہے میں کیا کرتی ہوں اچھا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اربی واش کریں یا کٹیں تو آپ کے ہاتھ میں نا جیسے خارش کی طرح ہو جاتی ہے تو میرے ہاتھ میں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے میں اگر اربیاں کٹ لوں یا چھیل لوں یا ایون بھونے میں بھی نا تو مجھے ہاتھوں کی اس طرح ہو جاتی ہے جیسے نا الرجی ہو جاتی ہے ریڈنیس آ جاتی ہے تو میرے ساتھ تو یہی مسئلہ ہوتا ہے اور اس لیے جب بھی میرے گھر میں اربی کوشت بنتی ہے نا تو میں ہیلپر باجی سے ان کو چھیلواتی بھی ہوں کٹواتی بھی ہوں اور جو ہے نا ان کو واش بھی وہی کرتی ہیں کیونکہ میں نہیں کر سکتی اچھا جی چلیں یہ ریسپی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میں کس طرح بناتی ہوں سب سے پہلے اربی کو نا اچھے طرح سے کٹ کے پھر کھلے پانی میں اس کو دھو کے نا تو نمک لگا کے میں رکھ دیتی ہوں پھر جب اس کو ڈالنا ہوتا ہے سالن میں تو ایک دفعہ نا پانی اس طرح واش کر کے نمک سارا اتار کے تو اس میں میں سالن میں ایٹ کر دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے کیا کیا میں نے پیاز لیے پیاز کے لینے کے بعد جو ہے میں نے اس میں جو بھی جیسے بھی مسالہ بنانا ہوتا ہے نا مک میرچ حلدی لال میرچ پٹی لال میرچ پیسی لال میرچ سارا کچھ ڈال کے نا تو مسالہ اچھی طرح سے جو ہے وہ میں نے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا دوسری طرف میں مصطفیٰ کے لیے کھانا بنا رہی تھی چاچوں میں نے اچھا آپ چے کیا کیا ہے میں نے دو چمتチャوار ایک چمت جو ہے وہ ڈال لی ہے دو میں نے چکن کیس میں کیوبز ڈال لیے تھے اور ایک چھوٹا جو ہے میں نے اس میں پیاز ایڈ کر لیا تھا اور ایک چمت جو ہے میں نے جو گندم کا دلیا ہوتا ہے وہ ایڈ کر لیا تھا اور دھیر سارے پانی میں اس کو بلکل لو فلیم پہ نا آپ نے پکانا ہے اور میں نے مسالے ڈالے تھے مصطفیٰ کے کھانے میں نا ایک چٹکی نمک تھوڑا سا نمک تھوڑا سا جو ہے اس میں زیرا پاودر تھوڑا سا بلکل خوشک دھنیا پاودر تھوڑا سا ہلدی اور تھوڑا سا کالا نمک سوڑی کالی میڈز اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا فلیور آجاتے اور بچہ ایزیلی جو ہے نا وہ کھا لیتا ہے میں نے سارے مسالے جو جو میں ایڈ کر رہی ہوں میں ڈسکرپشن میں ہے نا آپ لوگ کی ہلک کے لیے لکھ دوں گی نا کیونکہ ویڈیو آگے پچھے ہو جاتی ہے تو کافی جگہ پہ ہم بھول جاتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں ایڈ کر دوں گی سب کچھ دوسری طرف جو ہے وہ چکن اچھی طرح سے فرائی ہو گیا تھا جب مسالہ بن گیا تو تو بس میں نے چکن فرائی کر لیا تھا جب چکن جو ہے وہ بھون گیا تھا تو میں نے اس میں نا عربی ایڈ کر لیتی ہے جب بہت سے لوگ جو ہے وہ عربی کو فرائی کر کے پھر بناتے ہیں لیکن میں ایسے نہیں کرتی جب نمک لگا کے لکھ رکھ دونا تو عربی بلکل بھی جو لیس تار ہوتی ہے نا ایسے نہیں بنتی بلکل اچھی طرح سے بنتی ہے تو میں ڈریکٹ جو ہے نا چکن فرائی کر کے تو عربی ایڈ کر لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کافی مجھے تو ایسے ہی اچھا لگتا ہے آپ لوگ جس طرح بناتے ہیں تو مجھ سے ضرور شیئر کر دیجئے گا اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ککر کھول لیا تھا کوئی چھے سے ساس منٹ کے بعد ککر کھولنے کے بعد جی بس اینڈ میں میں جو ہے وہ گرہ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور سبز دھنیا ایڈ کر رہی ہوں سبز دھنیا میں میں نے سبز جو مرچ ہوتی ہے نا وہ تین چار چھوٹی مرچ بھی کٹ کے ڈال لیتی اس طرح سے اچھا فلیور آ جاتا ہے کھانے میں میں اب میں پہلے نہیں ایڈ کرتی تھی سبز مرچ کٹ کے نا ایڈ میں لیکن اب جب سے میں نے ایڈ کرنا سٹارٹ کیا تو بس میں ہر سالن میں ایڈ میں ایڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد جی بس میں نے کھانا وغیرہ سب کو سرف کیا اب یہ نیکسٹے کی کلپ ہے اب نیکسٹ ہے نا جو میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ و لاسٹ ولوگ میں دکھایا تھا کہ نا پردے میں نے اتارے تھے سارے میں کرٹن سواش کر رہی تھی تو کچھ جو ہیں اب پریس ہو کے آ گئے تھے وہ میں رکھنے لگی تھی اور دیکھیں جی علماری میں تو توفان آیا ہوئے ایک پورشن میں نے بالکل سیٹ کر دی ہے اور باقی جو ہے میں وہ سیٹ کرنے لگی تھی اتنا اتنا شور یہ کس کا ہے یہ کس کی کار ہے نہیں چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے میرے بیٹے کو ہاں جی کیا چاہیے میرے بیٹے کو یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو مماؤں یہ کس کیٹوائز ہے یہ بی بی کون ہے یہ لو اس کے بعد جی آج دوپہن میں میں نے دال بنائی تھی دال چاول بنائے تھے نا تو مطبا کے باپا تو بلکل بھی دال چاول بلکل نہیں کھاتے انہوں نے بس جیسے کیسے تھوڑے سے کھائے پھر اس کے بعد اب یہاں پہ جو ہے نا یہ شام کٹائی تھا انہوں نے مجھے کہا مجھے نا ملک شیک بنا کے دو اچھا عام کافی دنوں سے ہمارے گھر میں نہیں آرہی تھی کیونکہ سیزن بھی اب اینڈ ہو چکا ہے نا لیکن جو باقی فوڈز لینے گئے نا مطبا کے بابا ان کو سب سے زیادہ جو ہے نا ملک شیک وہ مینگو شیک کی اچھا لگتا ہے تو ان کو نا عام نظر آگئے تو انہوں نے کہا بس میں لے کے آیا ہوں مجھے نا اب شیک بنا کے دے دو تو بس میں ان کے لیے جو ہے وہ ملک شیک بنانے لگی تھی اچھا مجھے لگتا ہے کہ نا جتنے بھی ہم لوگ شیک پیتے ہیں جیسے بنانا شیک ایپل شیک جو بھی شیک ہیں لیکن سب سے زیادہ جو فلیور والا ہوتا ہے نا وہ مینگو شیک ہوتا ہے آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ لوگ کو کونس اچھا لگتا ہے مجھے میرے گھر میں سب کو جو ہے نا وہ زیادہ تر ملک شیک مینگو فلیور ہی اچھا لگتا ہے سوچ کیوں کہ میں بس اب میٹھا نہیں لوں گی کچھ پنی لوں گی کچھ پنی میتھا کھاؤں گی لیکن کچھ نہ کچھ اب انسان جب خود بنا رہا ہوتا ہے نا تو بس کچھ نہ کچھ کھائی لیتا ہے پی لیتا ہے اب یہ جیسے آج مہنگو شیک بن گیا تھا تو یہ تو میرا فیوریٹ ہے پھر آج میں نے یہ لے لیا تنی اب پہلے میں نا چائے میں بھی میں بلکل میٹھا نہیں لیتی تھی سب کچھ میں نے میٹھا چھوڑ دیا تھا لیکن اب پھر سے جو ہے نا وہ دائٹ میں میرا میٹھا ایڈ ہو گیا ہے بس اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ بلکل سیدھی ٹریک پہ نا آ جاؤں اس کے بعد جی بس پہلے سارے کپڑے تو میں نے سمیٹ لیے تھے اب نا کچھ میرے روم کے جو کرٹنز دینا یہ تھوڑے سے موٹے ہیں تو ابھی تک یہ ڈائے نہیں ہوئی تھ اب جی میں تھوڑا شام کا ٹائم ہو گیا تھا دیکھیں سورج بھی نا بالکل جا رہا تھا اچھا اس کے بعد بس میں یہ اتارنے کے لیے گئی تھی اب جی آپ لوگوں کے ساتھ نا میں ایک بہت مزے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ چکن رول پراتا ہے یہ تو میری خود ایجاد کردہ ریسپی ہے مطلب میں کچھ نہ کچھ مکس کر کے کچھ نہ کچھ ٹرائے کرتی رہتی ہوں تو اچھی بن جاتی ہے چیز آپ لوگ نا ایک بار ٹرائے کیجئے گا یہ والی ریسپی تو ضرور ٹرائے کر کے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا سب سے پہلے میں نے کیا کیا میں نے بونلیس چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لی ہیں کیونکہ زیادہ چھوٹے نہیں کرنے بلکل چھوٹے نہیں کرنے دیکھیں جس سائز میں میں نے لیا ہے اتنے آپ نے کیوبز کر لینے ہیں اب یہ جو میں بنا رہی ہوں یہ تقریباً پانچ چکن رول پراتے بنے تھے اتنا چکن لے کے سب سے پہلے میں نے کیا کیا میں نے ہاف آئل لیا اور ہاف اس میں بٹر ایڈ کی ہے جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں چکن ای جرم단 چھوٹے ہوں سب سے پہلے لاکل پر کیا میں نے کا پی ڈبایش کال ح�انہ کیے جاتے ہیں ایک چڑا دیکھیں اس کے بعد کٹی ہوئی لال میچ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں پیسی ہوئی لال میچ ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ اب مسالوں میں یہی جگہ اور کالی میچ بھی ایڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ نا آپ ہاف آف ٹی سپون ایڈ کرتے جائیں اور جو ٹکا بوٹی مسالہ ہو وہ آپ ایک ٹی سپون فل بھر کے ایڈ کر لیں اس میں اس کے بعد جی اس میں میں نے جو ہے وہ چلی ساس ایڈ کی ہے چلی ساس تقریباً دو پامپ ایڈ کی ہے یہ ہاف ٹی سپون فل ایک ون ٹی سپون جو ہوتا ہے وہ بن جائے گا اور اس کے بعد میں نے سویا ساس پیس میں ایڈ کیا تھا وہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی کی تو سویا ساس ایڈ کر کے اور تھوڑا سا سٹا ایڈ کر کے اس میں دیکھیں دو گھونٹ بلکل اتنا سا پانی ڈال کے اس کو آپ نے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے چھوڑ دینا پانچ سے چھے منٹ کے لیے چھوڑ دینا یہ ٹینڈر ہو جائے گا مطلب گل جائے گا جو گوشت ہے جو بوٹی ہے وہ بلکل سوفٹ ہو جائے گی دوسری طرف یہ پراتھا رول ہے اس کو فرائی کرنے لگی تھی فرائی نہیں مطلب تھوڑا سا اس کو گرم کرنے لگی تھی جس طرح فروزن پراتھے ہوتے ہیں ان کو گرم کرنا پڑتا ہے اچھا سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا گھی لگا کے آئل نہیں گھی لگا کے اس کو اس طرح دے کے فرائی کر لینا اس پر خود با خود ایک اچھا سا گولڈن براؤن سا جب کلر آجائے تو بس آپ نے اس کو اتار لینا ہے اچھا جی اب دوسری طرف جو ہے وہ میں اب اسمبلنگ کرنے لگی ہوں اچھا میں نے گرین چٹنی بنایا یہ جو نارمل دہی والی گرین چٹنی ہوتی ہے جس میں خودینا سبز زنیا اور سبز مرچیں ہوتی ہیں وہ اور یہ دوسری طرف جو ساوس بنایا ہے نا یہ میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں اس ساوس میں میں نے نام مایونیز اور چلی کارلک ساوس چلی کارلک ساوس مایونیز تھوڑا سا چلی ساوس چلی ساوس پہ میں نے تھوڑا سا پھی ریٹ کیا تو تھوڑا سا نمک ای ایڈ کر کے تھوڑی سی کارل میٹ چاہی ایڈ کر کے بس یہ ساوس تیار ہو جائے گا اور یہ رنگز میں نا گولڈ رنگز میں آپ نے جو ہے وہ پیاز کٹ لینا ہے اور اس طرح جس طرح دیکھیں میں نے فل اپ کیا فل کر کے تو بس آپ نے آپ کا جو چکن رول پر اٹھا ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ایک بڑھنا ضرور ٹرائی کیجئے کہ کافی کافی اچھا اور مزے کا بنتا ہے نا میں ڈسکرپشن میں مسائلے آپ لگو کی کنوینئنس کے لیے نا ایڈ کر دوں گی اچھ میں بہت تنگ کر رہا تھا تو میں نے اس کو یہ سارا ارگنائزر اٹھا کے دے دیا کہ چلو کوئی نہ کچھ کہیں نہ کہیں بیزی رہے گا اس کے بعد جی میں نے مصطفی کو جو ہے وہ سولا دیا تھا اور سولانے کے بعد بھی نا اینڈ ٹائم تک نا یہ ہے پورا پروپر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے جب وہ کچھ جا کے تھکتا ہے نا کھیل کھیل کے تب جا کے سوتا ہے اس کو سولانے کے بعد میں اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ سمیٹ کے رکھ دوں گی اس کے بعد میں جو ہے خود فریش ہونے کے لیے چلی گ لگی تھی اچھا میں جتنی بھی تھک جاؤں نا لیکن میں سکن کیر کرتی ہوں چلیں جی یہی پہ جو ہے میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں مل کیوں اگلی ویڈیو میں